دوستو کیا بگ بوہ 17 کی گھر کی کنٹیشن انکیتہ لکھنڈے کیا پریکنٹ نہیں ہے کیا وہ بچے کی ماں نہیں بننے والی ہیں کیا انکیتہ لکھنڈے نے یہ جان پوچھ کر خبر فیلائی ہے آخر کیا ہے پوری خبر آخر لیٹس اپ ڈیٹ کیا آئی ہے چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو یہ پتا چلے گا اس کے پیچھے کی سچائی پتا چلے کی انکیتہ لکھنڈے کی پریکننسی کو لے کر تو آپ سب ب بھی حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوہ 17 سے جوڑی ہوئی ہر لیٹس اور بڑی سے بڑی اور نئی سے نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوسرے سے آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوہ 17 کے گھر میں جب انکیتہ لکھنڈے گھر میں آئی تھی تو ان کے کچھ دنوں کے بعد یہاں پر آپ کو بتا دیں گے گھر میں ایک بات ایک خبر پوری طرح سے پھیل چکی ہے کہ انکیتہ لکھنڈے پرگنٹ ہے اور انکیتہ لکھنڈے کی پرگننسی کو لے کر بہت سارے یہاں پر میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے گے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے کیا آپ جانتے ہیں کہ حالی میں بگ بوہ 17 کے گھر سے ایک کنٹیشن کا الیمنیشن ہوا ہے جس کا نام ہے ناویت جو کی انکیتہ لکھنڈے کے جب گھر میں ساتھ تھے تو وہ بہت اچھے دوست جی ہاں ناویت اور انکیتہ لکھنڈے کی دوستی کافی اچھی تھی اور جیسے ہی ناویت کا الیمنیشن ہوا تو گھر کے باہر ان کا ایک بہت بڑا الیمنیشن کو لے کر انٹرویو ہوا جہاں پر ان سے کئی بڑے بڑے سوال پوچھے گئے لیکن یہاں پر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ انکیتہ لکھنڈے کیا سچ مچ پرگنٹ ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ناویت نے کہا کہ جی ہاں یہ سچ ہے انکیتہ لکھنڈے کے بہت سارے ٹی کروائے گئے تھے اور ان ٹیسٹ کے انسار انکیتہ لکھنڈے پرگنٹ ہے اور ساتھ انکیتہ لکھنڈے کو لے کر یہ بھی کہا ناویت نے کہ ہم جب گھر میں تھے تو انکیتہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب ہم دونوں مل کر بچے کا نام ڈیسائیڈ کریں گے تم دوئی مجھے یہ بتانا کہ میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں جس کے بعد ناویت نے یہ کہا کہ میرے دماغ میں بہت سارے نام ہیں کچھ نام خاص ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں نے وہ انکیتہ کے لئے ہی رکھے ہیں پھرال اس قبر میں اتنے والدوستو آپ کے کہنا چاہیں گے اس کے بارے ہمارے کمینٹ باکس میں زور لکھ لیا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں